تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کا حل بتا دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین اور ساتھ فرمایا دیکھنا اختلاف کے دنوں میں خاص طور پر ایاکم بمحدثات الامور دیکھنا کوئی دین میں نئے نئے کام نہ بنا لینا اختلاف کا فائدہ اٹھا کے و ایاکم بچ کے رہنا و محدثات الامور نئے کاموں سے بچ کے رہنا زندگی گزر جائے مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ کہہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے صحابہ کا طریقہ لازمی ہے یہ کہہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو مکمل ہے نا اب اس میں کوئی ابحام تو نہیں ہے لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو مکمل کر کے پھر تاقید فرمائی فرمایا وَعَضُّ عَلَيْهَا بِنْ نَوَاجِزِ نواجز کہتے ہیں داڑوں کو دانتوں کے ساتھ کوئی چیز پکڑے نا نکل جاتی ہے داڑ کے ساتھ پکڑے نا وہ جلدی نہیں نکلتی ہے فرمایا یوں مضبوطی سے پکڑو جیسے داڑ سے پکڑتے ہیں نہ میرا طریقہ چھوڑنا ہے نہ صحابہ اکرام کا طریقہ چھوڑنا ہے داڑ سے وَعَضُّ عَلَيْهَا بِنْ نَوَاجِز داڑوں سے پکڑھر کے اسی پر قائم رہنا ہے جنت ملے گی تو انہی کو ملے گی اور وہاں اس حدیث میں دیکھ لیجئے جہاں بہتر تہتر والی بات آئی ساری جہنمی ایک جنتی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے پھر وہ کون ہے ان کی نشان نہیں بتائیے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي وہی بات وہاں ارشاد فرمائی مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي اختلاف ہو تم مولویوں سے بچ جاؤ اس پر آ جاؤ جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جس پر جو طریقہ میرا جو طریقہ میرے صحابہ کا اس پر آ جاؤ